بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہماری سیول سرویس رولز مینجمنٹ اکاؤنٹنگ اور تیسرے نمبر پہ پبلک برس اکاؤنٹس تو یہ تین سبجیکٹ ہیں آج جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ پنجاب ریوائز لیو رولز انیس سو اکیاسی ویدل ریو رولز انیس سو پچپن یہ سیول سرویس رولز کا ایک حصہ ہے تو اس کو میرا نام محمد مصطفی جوید ہے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اگر آپ نے کوچنگ لینی ہے گھر بیٹھ کے تو میرے چینل کا نام پفا فری سٹیڈی پبلک سیکٹر ہے آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور میرے لیکچر جو ہے آپ سن سکتے ہیں تو ریوائز لیو رولز انیس سو اکیاسی یہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سیکشن 5 ہم پڑھ رہے ہیں لیو آن فل پی یہ ہے کہ ایک ٹائم گرانٹ کیا جائے گا فل پی کے ساتھ کہ وہ اس کی کیا ڈیز ہیں کیسے وہ اپلائی ہوگا کیا اس کا طریقہ کار ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اے نمبر پہ ہے میڈیکل سارٹیفکیٹ کہ میڈیکل سارٹیفکیٹ کے بغیر جو ایک سو بیس ڈیز کی فل پی لیو سرکاری موازم لے سکتا ہے تو بی نمبر پہ ہے اگر ہم اس کے ساتھ ایک میڈیکل سارٹیفکیٹ اپلیکیشن کے ساتھ دیتے ہیں تو پھر ہم ایک سو اسی ڈیز کی چھوٹی لے سکتے ہیں سی نمبر پہ ہے اون میڈیکل سارٹیفکیٹ فرام لیو اپاؤنٹ انٹائر سروس اگر ہم انٹائر سروس میں ہم نے کوئی میڈیکل سارٹیفکیٹ اس کے ساتھ لگایا ہے تو پوری ہول سروس میں انٹائر سروس میں ہم تین سو پیسٹھ ڈیز کی لیو لے سکتے ہیں with full pay آگے اس کا نور دیا ہوا ہے انڈر لیو رولز نائنٹین فیفٹی فائیو لیو آن ہاف ایوریج پہ شوڈ بی کنورٹر انٹو لیو آن فل پہ on the strength of medical سارٹیفکیٹ up to a maximum of 12 months in terms of leave on full pay in the whole service کہ جو انٹائر سروس میں کا لہا قانون ہمیں کہتا ہے کہ ہاف ایوریج پہ کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے with full pay لیکن on the strength of اس کے ساتھ جو medical سارٹیفکیٹ ہے وہ لازمی اٹیچ ہونا چاہیے اور یہ 12 months leave ہوگی with full pay ہوگی اور whole service میں ہوگی the account of this kind of leave was separately maintained in the leave account under the set rules تو اس کا جو leave account ہوگا وہ under the rules جو maintain کیا جائے گا such leave availed of by civil servant before the introduction of these rules shall be deducted against the maximum limit of 300 days fixed under this rule تو اس کے جو 300 days ہیں وہ maximum limit ہوگی تو اس کا اندراج جو ہے وہ leave account میں لازمی کیا جائے گا تو آگے section ہمارا 6 ہے leave on half pay leave on full pay at the option of civil servant کہ جو leave on full pay ہے اگر civil servant کی option پہ ہے be converted into leave on half pay کہ اس کی جو full pay ہے وہ civil servant چاہتا ہے کہ وہ half pay میں convert ہو جائے تو وہ ایک بزریہ ایک application دے گا اس کے بعد اس کی جو with full pay half leave میں convert of every two days of the later fractions of one half counting as one full days leave on full pay تو یہ دو number پہ ہے the request for conversion of leave referred to in sub rule one sub rule one shall be specified by the civil servant in his application for the grant of leave اگر وہ اس طرح س convert اپنی چھوٹی full pay half پہ کروائے گا تو شیخ one کے تحت ایک application دے گا تو پھر اس کے leave ہے فل pay کے بعد half leave میں convert ہوگی there shall be no limit on the grant of leave on half pay so long as it is available by conversation in the leave account کہ اس کی کوئی limit نہیں ہے اگر leave account سرکاری ملازم کے limit اس کی 365 days ہوگی section 7 leave to be applied in terms of days یہ جو leave ہم apply کرتے ہیں وہ terms اس کی days میں ہوگی leave shall be applied for expressed and sanctioned in terms of days of days تو یہ جو leave ہوگی وہ application میں بھی ہم days لکھیں گے کتنے days required ہیں اور اس کی جو sanction competent authority کرے گی وہ days کی صورت میں کرے گی اس میں days mention کرے گی کہ کتنے days کی leave ہے وہ apply ہو رہی ہے یا sanction ہو رہی ہے تو ویورز آج کے لیے جو leave rule ہیں ہمارے section 7 تک ہم پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ next section ہے ہمارا 8 شروع ہوگا تو اگر آپ نے rules کو سمجھ نہ ہے جان نہ ہے تو آپ میرے ساتھ touch رہیے گا اور میرے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں آج کے لیے اتنا ہی جی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ